موسیقی 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 بھارت کی یوسنا اکیلے اکتر پردیس میں ہم لوگوں نے پانچ کروڑ گیارہ لاکھ لوگوں کو گوڑنکار جاری کیے ہیں جو لوگ پانچ لاکھ روپے کی سواستے کی سیوہ کسی بھی امپیننڈ ہاؤسپیٹل میں جا کر کے دے سکتے ہیں کوئی انہیں دکتپ نہیں ہم لوگوں نے راجی سرکار کے سواستے کے گیندروں کو بھی ان کے سندھڑی کرنے کے سانے قدم بڑھائے ہیں لکھنوں میں اززی پی جائی کے جی ایمیو اور آر ایمیل اور انہیں ہاؤسپیٹلز کی سیوہوں میں پستار کیا گیا آدمی کسدہیں وہاں پر بھی لیکن ایک سوست پرتسپردہ بنی رہے کیون سرکار پر ہی لوگوں کی نربھرتہ نہ رہے بلکہ نیجی چھتر بھی اس کے لئے آگے آئے اور جہاں پر جبک بھی یہاں پر اپنی سواستے کی سیوہ اپنا سواستے آپ پرابط کرنے کے لئے وہاں اس دھنراسی کو پہن نہیں کر سکتا وہاں سرکار اس کے ساتھ کھڑی ہے اس کے لئے پردھان منتری آئیسمان بھارت یوزنہ پردھان منتری موڈی جی نے دیس واسیوں کو دیا ہے ہم اس کے لئے موڈی جی کا حردے سے آرہار بیکٹ کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم لوگوں نے راجز سے بھی مکہ منتری آئیسمان بھارت کی یوزنہ کے ساتھ جوڑا ہے اور مکہ منتری جن عارق کے یوزنہ کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ ہی ہمارے جن پردھانی دیگر یا کوئی پیڑی سویم بھی مجھے پتر لکھتا ہے کہ مجھے اپچار کرنے کے لئے میرے پاس اور کوئی مادیم نہیں ہے مجھے دھنداسی چاہیے تو میں مکہ منتری راہت کوش سے بھی انہیں دھنداسی اپلبد کرواتا ہوں آپ آجر کریں گے کہ اب تک میں ایک ماک اٹھاسی ہجار لوگوں کو نسوں کو سوہستے کی سوڑھ اپلبد کرانے کے لئے مکہ منتری راہت کوش سے دھنداسی اپلبد کروائیے یہاں سوڑھا آج اس روپ میں پرابت ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر بیکٹ کو ایک نسطن پہ ہوتی ہے کہ ہاں میں بھی اچار کا لاب پرابت کر سکتا ہوں اور اس اچار کا اللہ پرابت کرنے کے لئے سرکار کی ان سوڑھاوں کو جوڑنے کے لئے جب ڈاکٹرز کی ایک ٹیم استثامہ کارے کرتی ہے تو اس کے پینام دھی اسی پرکار سے سارتک ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہیں آگاوی رکشہ بندن کے پرو کو لے کر بازاروں میں دکانیں سچ چکی ہیں بھائی بہن کے پویتر بندن کا یہ پرو انیس اگست کو منایا جائے گا اور اس بار بازار میں راکھی کے داموں میں مہنگائی دیکھنے گمل رہی ہے بازاروں میں سنناٹھا پسرا ہوا ہے بھائی بہن کے پرویتر رشتے کا تیوار رکشہ بندر جہاں انیس اگست کو ہے مگر اس سے پہلے ہی بازاروں میں راکھی کی دکانیں سچ گئی ہیں اس سمیں ہم سیویل لینگ بھی پاوش علاقے میں کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں راکھی کی دکان سچ چکی ہے اور لوگ یہاں راکھی کھریدنے بھی آتے ہیں مگر سب سے بڑی بات ہے جس طرح سے دکان داروں کو امید ہے مہنگائی کیا بھی اثر راکھی کے بیزنس پر پار پر دکھ رہا ہے اور دوسری طرف باریس بھی ہے تو دبل دکان داروں کو مار پڑھ لیں فلال ہم دکان داروں سے بات کہیں گے یہ بتائیے اس بار راکھی کی بازاروں میں ہیں اور بہت سے دامو تک ہی آپ کی بہت سے بار مہنگ ہے بھائی اور اسٹارٹنیں کیا پہ جانس ہو سک شل سے ہے پہوش علاقے ڈرکی ہے بتائی جس طرح سے آپ لوگیں دکانے لگا رکھی کچھ ہمیں دیکھیں پر سب سے رہی مہنگائی کی بازاروں میں نہیں ہیں کس مہنگا سرناتہ شاہ و راکھی کھریدنے ہوں سے بات ہیں بتائی آپ کو راکھی کھریدنے آئی ہیں جس طرح سے اس بار مہنگائی کیکتی پریشانیاں دیخ رہی ہو برسان ہم لوگ خرید رہے ہیں بھائی جب ہم لوگ کو پڑھا کی نہیں پڑھتا مہنگا ہی سے ہم لوگ کو لے رہے ہیں جو لے رہے ہیں پہلے سے ریٹ بڑے ہیں راکھی ہاں بڑے تو ہیں بڑے جس طرح سے راکھی کے تیوار پر بہنگائی بڑی ہے مگر بھائی پہن کا پویتر تیوار ہے رشتے کا تو ایسے میں لوگ راکھی خریدیں گے اور لوگ باندیں گے بھی اور راکھی خریدنے میں کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں مگر جس طرح سے دکنداروں کو یہاں پر امید ہے کہ بھائی ہوگی اور جس طرح سے ان کی ساری امیدیں تھیں کہیں نہ کہیں وہ ابھی دور دور کا نظر نہیں آری آگے فلال ابھی سمیہ ہے دیکھنا ہوگا کہ اس پر کس طرح سے آگے بھائی ہوتی ہے پھر اسی طرح سے مہنگائی کا اور برسات کے اثر راکھی کے تیوار پر دیکھتا ہے جنتر ٹی کے لیے سید محمد آمیر پریاد راج فلال یہاں رکھیں گے ایک چھوڑ سے بریک کے لیے لوٹیں گے کچھ اور خبروں پر ساتھ دیکھا سبیر ہے تپڑ رہا ہے کٹی نونسٹاپ ان کی تب باتیں تالیتا ہے تبی نونسٹاپ ہے ماں ہر دوسری باتیں نونسٹاپ نونسٹاپ بولونا گی ماں نے پون پر راشن کار بنوالیا آئیشمن کار بنوالیا ماں را دو میسائل بنوالیا دادی پینچن آتی ہے گھر رہتے ماں را ہیپٹی کار بنوالیا گھر رہتے نونسٹاپ بڑی آقا لہ تکرنا کے نونسٹاپ ابھی تو کہتے ہیں ماں را ہریانا نونسٹاپ ہریانا چلی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں موبائل بنانے والی انفیت نکس کامنی نے فائیتی دامو میں ملنے والے دو موبائل فون لانچ کر دی ہیں جس کو لے کر کمپنی کے سی او نے موبائل کے بارے میں وستار سے جانکاری دی ہے اور کمپنی کے طرف سے دیے جانوالے آفرز بتائیں آج جو ہوتے پروڈک لانچ کیا ہے اس کا نام ہے انفیت نوڈ فورٹی ایکس فائیٹ جی آپ نے صحیح سور آئی ایک فائیٹ جی سمارٹ فون ہے اور یہ فون جو آتا ہے بہت ساری بہترین boob becoming ایکسام پر آزگار گرسٹی ڈس میں سے ہم پت کریں گے اس میں اپکو 6.7 inch کی فل ایسری والی پچھو ڈس میں ملتاتی ہے جس میں آپ کو ایک سے بہت سو میسے تصال ریفرششیٹ مل جاتا ہے سات میں اس میں سٹیو سپیکر ملتا ہے یعنی ایک اوپر بھی اور اچھے بھی آپ کو دولوں سائید میں آپ کو سپیکر مل جائے گے جو کہ ہماری بہت سو اگر اس کے بیٹری کی بات کریں گے اس میں پانچ ایر ایم ایچ کی بیٹری ملتی ہے اس میں آپ کو اٹھارہ وارٹ وارٹ ٹائپ سی چارجر ملتا ہے اور ڈبے کے اندر آپ کو ایک کیس بھی نہیں جاتا ہے اور ہی پچھلے کائن دشکل سے چلی آ رہی کمیشن کھوری کی آگرہ پولیس نے آپ کمر توڑ کر رہ دی ہے پچھلے ڈیڑھ سال میں تابر توڑ کاربائی سے پریٹکوں کے ساتھ ہونے والی ٹھگی میں کمی بھی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ سال میں آنے والے دیشی پریٹکوں کے لیے پابلی کیٹر سسٹم دوارا اناؤنسمنٹ کا لبکوں اور فرشی گارڈ سے سامدھان رہنے کے لیے یہ بھیان گاتار چلا جا رہا ہے یہ تابر پر ایک پرس میں لبکتر لاک پریٹک آتے ہیں دیشی اور سات لاک پریٹک آتے ہیں یہاں پر لبکت پر نظر رہنے کے لیے جو پریٹکوں کے ساتھ بکتہ جو جو بکتہ ہے اس کے لیے پر لبکتہ کی جو بہتگی ہیں جوگتار پر لبکتہ ہیں پر لبکتہ ہیں جو پریٹکوں کو روپنے پریاس کریں وہاں سے پکڑا ہے لگاتار ہمیں بھی نگاڑ رکھے ہیں اور اگرامی پرشک نہول ہمارا کا پرکتہ ہے ہم نے اس کا پرکتہ ہے یہ کمارا سمٹ پیٹول میں جو ہر پوائنٹ پر اس کے مطلب سے پرکتہ ہے کمٹرل ہوں کیا رکھتا ہے جب کوئی لکھا ہے اور کوئی رکھتا پرکتہ پرکتہ نہیں لکھتا ہے تو سپیکر کے مطلب سے اور پرکتہ پرکتہ چنہو کے بعد اب سب کی نگاہیں دس سٹوں پر ہونے والے اور چنہو پر ٹیک ہی ہے یہ رپورٹ اب دیکھیں چنہو کی پرکشا کون ہوگا پاس چنہویں تیاری کون کس پر پڑے گا بھاری اکھلیش راہول کے جوڑی دکھا ہے چناؤں در چناؤں میں لہی جریت کے بعد اتساہ کے گھڑے پر سوار بیجے بی کو دوہساٹ چوڑیس کے لوگ سبھا میں اتر پردیش میں خراب نتیچوں کا سخنا کرنا پڑا وہیں دوسری طرف زبردست نتیچوں کے بعد سمجھواری پارٹی میں اتساہ ہے اب انہوں ہی دل کے نیتاؤں کے بیچ زبانی جنگ جاری ہے سوپی چناؤں کی دس سیٹوں پر اپچناف کو لے کر زور آزمائش شروع ہو گئی ہے اتر پردیش کی دس ویدھان سوپی چناؤں سیٹوں پر ہونے والے اپچناف کو یوپی چناؤں دوہزار ستائیس کا سیمی فائنگ کی پور پر دیکھا جارہا ہے تو ایسے میں مکہ منتری یوگی آتیتنات سوپی چناؤں کو پرتسٹھا سے چھوڑ کر دیکھ رہے ہیں اس لیے بھارتی چناؤں پارٹی سبھی دس سیٹوں پر چیت کی رننی بھی تیار کر رہی ہے سیم یوگی نے منتریوں کی کمیٹی بنا کر انہیں ویدھان سوہ سیٹوں پر رنیتی تیار کرنے کے نردیش دیئے ہیں کس ویدھان سوہ سیٹ پر ان منتریوں کو ملی زمدار ہے میرابور سیٹ پر انجل کمار سومین در تومر کپی مالک کو ملی زمدار ہے کس ویدھان سوہ سیٹ پر دھرم پال سنگھ جیپی ایس راٹھوار جسون سینی اور گلاب دیوی کو ملی زمدار ہے گاس کے بعد سیٹ پر سونی شرما بریجیش سشنگ کپل دیو اگروال کو ملی زمدار ہے پھر سیٹ پر لکشمی نارائن چودھری اور صندیب چودھری کو ملی زمدار ہے ترح سیٹ ڈیویر سنگھ یوگیندر اپادھا ہے ازیل پال سنگھ کو ملی زمدار ہے سیسامو سیٹ سوریش حرن اور نیتی نگروال کو دیگئی زمدار ہے پورپور سیٹ راکیش سچان دیاشنکر سنگھ کو ملی زمدار ہے ملکپور سیٹ سور پرطاک شاہی میاں کشپر سنگھ گریش یادف ستیش شرما کو ملی زمدار ہے ستہیری سوطنطر دیو سنگھ سنچن نشان دیاشنگر نشن کو زمداری دیگئی ہے منجواسی آنیل راج پھر آشیش پٹیل رویندر جیسوال رامش نشان کو زمداری دیگئی ہے تو وہیں اُس بھر چناو میں بیجی بی کو پچھاڑنے کے بعد بیدھان سبھو چناو میں جیت درج کر ویپکش اپنا مومنٹم بکرا رہنے کی کوشش کرے گا حالک یوپ چناو کو لے کر ویپکشی گڑبندن انڈیا کے سہیوگی سماش وادی پٹی اور کانگریس کی بیر سینٹوں کو لے کر جانکاری کے مطابق سماش وادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ بھی ڈیل فائنل مانی دھا رہی ہے حالک یا دونوں پارٹیوں کی طرف سے ابھی سینٹوں کے بٹوارے کو لے کر کوئی بھی اوفیشیل بیان سامنے نہیں آیا ہے پر بھی مانچ رہا ہے اس سبھا کانگریس کڑبندن لوگ سبھا چناو کے پردرشن کے آدھار پر ہی اپ چناو میں اُدھرے گا اس آدھار پر اُدھرپدیش اُب چناو کی دس سیٹوں میں سپا آٹھ اور کانگریس دو سیٹوں پر چناو لڑ سکتی ہے یو پی میں لوگ سبھا چناو کے بعد اب سبھی کی نگاہیں دس سیٹوں پر ہونے والے اُب چناو پر ٹکی ہوئی ہے ایک طرف جہاں زبردست نتیجوں کے بعد سماج وادی پارٹی میں اُب سہا ہے تو وہیں بیجر بی کے ویجوے رات کو چھٹکا لگا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا یا بیجر بی اس ماجر کو ختم کر پائے گی سپیشل ڈیس جنکہ ٹی وی چلی آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں انناو کی انناو کے ڈی ایم گورانگ راٹھی اگنشمن کاریالے پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے فائر سینٹر پر اگنشمن کے اپکرنوں کا نرکشن کیا ساتھی آدھونیک اپکرن کی اپیوگیتہ بھی انہوں نے پر کیا ہے جس کے بعد ڈی ایم نے جان کی باجی لگانے والے پندرہ فائر فائٹرز کو سمانت بھی کیا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ ٹائم سے فائر فائٹرز نے آدمیہ سہس کا پریچے دیا ہے اور ان کو آج سمانت بھی کیا گیا ہے ہمارے فائر سیٹی سے جو بھی پولی ٹیم ہے سی ایفو صاحب کی اگوائی میں اس نے ویگت تین سے چاروں ہاں میں بڑی آگ پہ کابو پایا ہے چاہے وہ کرشک آگ ہو یا پھر حالی میں جو کلاؤس شوپ ہے جس آپ نے ذکر کیا اس کے بارے میں تو قریب پندرہ ایسے حضر میں ویرو کا جنہوں نے سہس کا پریچے دیا ان کو آج سمانت کیا گیا ہے اس کے علاوہ دو اور نہیں سچے تک جو ہمارے ناغریک ہیں اور یوک ہیں اگلتی ہیں ان کو بھی سمانت کیا گیا ہے آشاء یہ تھا کہ نہ کبل جو ایک سماج میں میسیج دینے کی ضرورت ہے جس میں فائر سیٹی بہت مہتبون آنگ ہے اور آدمی کے لئے ان کے ساتھ ساتھ اس کے جو مہتتا ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے یعنیٰ کہ اس کے بارے میں جانکاری دی جائے پچھار پسار ہو پھرکی ساتھ ساتھ جو سمیں سمیں پر اپنی جان پر کھل کر بھی پاکیس سب کی جان مجھاتے ہیں اور جو نقصان ہے اس کو کنٹرل پر نہیں پھرش کرتے ہیں ایسے ویرو کا بھی چھنی کرنہ ہو اور انہا سمان کیا گیا ہے تو چلیے بات ہوگی تمام خبروں کی تابر تھوڑا انداز میں ماثورہ میں دو پکشوں میں جم کروئی ہے مارپیٹ آدھا درجن لوگ گھائل دو کی حالت نازوک مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھائے آگرہ میں کمیشن گھوری کے خلاف پولیس نے چلایا بھیان پر اٹکوں سے تھگی کلنے میں آئی ہے کمی ایسی پی نے دیا جان کا اور آئے پریلی میں اگیات وان نے بائیک میں ماری اٹککر حاصل میں باپ بیٹا گمبی روپ سے گائل دونوں کو اسپتہ میں ایڈمیٹ کروانا تھا آلیگر میں تیز رفتہ اٹک نے رہا چلتی گرد بطی مہیلہ کو کچل دیا موقع پر ہوئی دردناک موت تستانی لوگوں نے جام لگا کر ہنگا مک لیا سند کبھین نگر کے ہائی ٹک گرام پنچائت میں ہوا ہے برکشہ روپن کارکرم میں سکولی بچے اور گرامیڈ رہے موجود پیڑے لگانے کا سندیش دیا تھے آلیگر میں بارش کے کارن چھت کا چھت بربرا کر گر گیا ملوے میں دبکار ماصوم بچے کی موت کی خبر پانچ لوگ کھائے آلیگر میں پیسے کے لیے دین کو لے کر بیواد ہوا دبنگو نے گربتی مہیلہ اور اس کی ماں کے ساتھ مہیلہ کی بگلی تبیت ڈاکٹوں نے گرب پات کر بچائی ہے مہیلہ کی جات آلیگر میں ہی رکشہ چالک کے ساتھ دبنگو نے کیا مارفیٹ لوٹ پارٹ کے بیروب میں مارفیٹ کارو ایڈیت کو پہنچانا پڑا سپتہ لکھنوں کے کیافے میں کھانے کے پیسے مانگنے پار گنڈائی کی تصویریں صاحب نے آئی ہے گنڈوں نے ویٹر اور کیشر کو جم کر پیتا سی سی ٹوی میں کہہ دوی یہ مارفیٹ کی پوری گھٹ اوشی نگر میں ٹین کی چپیٹ میں آئے ہیں بجورک کی موت کی خوار سوچنا پر پہنچی ہے پولیس جات شک آگرہ میں دبنگو نے یوک کو لاتی ٹنڈوں سے جم کر پیتا پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل شراب کی دکان میں نوکری کرتا تھا آگرہ میں زلہ مکیالے پار کانگریسیو نے دیا ہے کہ اپن ریسلر وینش فوگاٹ کو آیوگی گھوشت ہونے کا ماملہ اوشی سرگی جاج کی مان اور کاربائی کی مان سارنپر میں بانک کرنی کا ملائش ایچڈی ایپ سی بانک میں کاری رت تھا شاو میں ملے ہیں مارفیٹ کی رشاہ تو آگے بڑھیں گے اس وقت بڑی خبر آپ کو اپ ڈیٹ کروا دیتے ہیں یہ بڑی خبر آپ تک مہن چا رہے ہیں پیریس اولمپک میں بھارت کا چوتھا میڈل ہاکی میں بھارت نے برانچ جیتا ہے شاندار پردشن یہ ہاکی میں رہا ہے بھارت اور یہ بڑا چیمنٹ کپتان ہرمند پیت نے دو گول داگے ہیں گول کے پر شریجیز کا آخری اولمپک یہ ہے اس کے بعد انہوں نے اس گیم کو آلویدہ کہہ دیا ہے تو یہ بڑی خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور دیکھئے کس طرح سے جشن بھی منایا جا رہا ہے اور خود مکشے منتری یوگی یادی سینات نے بھی ایکس پار پوست کر کے بہرس اولمپک میں بھارت کا چوتھا میڈل اور بھارت یہ ہاکی ٹیم کا شاندار پردیشن رہا ہے سپین کو دو ایک سے ہرائیا ہے اور یہ ایکس پر پوست کیا ہے پردار منتری ناریندر موڈی نے شک کام نائی دی ہیں ایک ایک ایسی اپ لفظی جس آنے بانی پیڑیاں ہمیشہ یاد رکھیں گی آگے انہوں نے پوست کیا بھارت اوکی ٹیم نے شاندار پردیشن کرتے وے کانسی پدک جیتا ہے اور یہ اس لیے بھی خاص ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اولمپک میں ان کا لگادار دوسرا پدک ہے آگے پردار مطری نیریندر مودی نے یہ پوست میں دیکھا آئے کہ ان کی سفلتہ کوشل دردتہ اور ٹیم بھاونا کی جیت ہے اور انہوں نے بہت ہمت اور لچیل پن دکھایا ہے ہلاڑیوں کو بدھائی اور ہر بھارتی کا ہاکی سے بھاونا تمک جڑاؤ ہے اور آگے مکشے منتری یوگی آدیت نیریندر ایکس پر پوست کیا اور انہوں لکھا ٹیم انڈیا آپ ہمارے چینپئن ہیں بھارت کو آپ پر گر ہے تو فیلال اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہے لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنی رہی ہے جنرسہ ٹی وی کے ساتھ